سمسکار دوستو سواگت کرتے ہیں ڈیلی نیو جیلٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ڈیلی نیو جیلٹ آپ کے لئے لکھ رہا ہے تین بڑی خبریں تو مدی پردیش آج کے تازہ سمچار جانیے دوستو صوبہ صوبہ کے تازہ سمچار تو نکسلک چکچیا پند کرنے جا رہی ہے سرکار اور دھان کردی پر بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے جو ستوں تو کسان بھائیوں کے لئے بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے سرکار یہ جمع کروائے گی راسی 9400 سی کسانوں کے خاتے میں تو یہ تین بڑی خبریں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے دوستو جانیے کا وستار سے خبر کون تک ضرور دیکھے گا تو بتا دے آپ کو اگر آپ یا پہلی بار وزیٹ کریں آپ نے بھی تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے پردیش کی ایم پی کی بہترین خبروں کے لئے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی پیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کی خبر کئی مش نہ ہو جائے تو بتا دے دوستو آج کی یہ بڑی خبر تو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی سوہم پیس کرنے جا رہا ہے ٹیلی نیوز ایلرٹ آج کی یہ بڑے سماچار تازہ سماچار تو جانیے دوستو وستار سے خبر کو اور بتا دے آپ کو کہ خبر ان تک ضرور دیکھئے گا تو آج سے دیکھئے ان دور سے نکل کر سامنے آرہی ہے بڑی خبر تو سرکاری میڈیکل کولیجوں اور ان سے جڑے ہسپتالوں میں مفت علاج بند ہو سکتا ہے تو صرف آئیس مان کارڈ والوں کو ہی جیائت ملے گی سرکار کے نردیس پر پردیس کے سبی کولیجوں کے دین نے پرستہ اس سلک کا کھنچ لیا ہے اسے ایکسی کیوٹیوٹیو کانسل یعنی کشی سے منظور کروانے کے بعد سرکار کو بھیجا جائے گا وہاں سے سوکرتی کے بعد یہ الگ ہوگا تو چانکاری کے انصار بتا دے کہ سرکار کے عدیس میں نرد سلک علاج جانچ پر سلک تیہ کرنے کے ساتھ ان دروں میں بڑوتری کرنے کو کہا گیا ہے جن پر اب تک ناماتر کا پیسہ لیا جاتا ہے تو اس میں اوپی ڈی بھی سامل ہے علاج کے درے آج سمان بھارتی یوزنہ کے تحت ملنے والے پیکیج کی نداری در کی ساٹھ پیس دی ہوگی تو دھارنے کے لیے دیو آج سمان یوزنہ کے تحت ایم وائی ایچ میں کسی علاج کے ایک ہزار روپیے لگ رہے ہیں تو باقی مریجوں کو اس کے چھت سو روپیے چکانے پڑیں گے تو ان کے چارج بڑھانے کا پرستا اور سویدانو سار دیکھئے موجودہ چارج بتا دے اوپی ڈی کا دس تو سمبھائیت ہوگا یہ بیس اور گیٹ پاس کے بیس روپی ہیں تو وہ سمبھائیت ہو سکتے ہیں پچاس روپیے اور آئی سیو کے لیے سو روپیے ہیں جو کی پرستاویت ہو سکتے ہیں پانچ سو روپیے اور میجر سرچری کے لیے موجودہ چارج سات سو روپیے ہیں جو کی پرستاویت چارج ہو سکتا ہے دو جار روپیے تو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے دوستو جو کیا آپ کی سیوہ میں پیس کرنے جا رہے ہیں تو خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا تو بتا دے کہ جو جانچے نشلک رہے گی مہلا ایم سیسو چار جنرل نشلک سیاہ پینسنرس کی سواستے یوج رہے ہیں جنہیں سرکار نے نشلک سرنے میں عدیس اچیت کیا ہے وہ آگے بھی نشلک ہی رہے گی تو یہ کینسر کی دوائی اور جانچے بھی موقت رہے گی تو پورا سرکار نے کچھ بیماریوں کی نشلک جانچے اور علاہ شروع کیے تھے اسے لے کر ابھی استثیتی سپرٹ نہیں ہے تو عدیس ملے جلد ریٹ فائنل کریں گے ڈاکٹر بندل میڈیکل کولیج کا کہنا ہے میڈیکل کولیج کی دین ایم جی ایم ڈاکٹر جہوتی بندل نے بتایا کہ سرکار کا عدیس مل گیا ہے جن مریضوں کے پاس آئی سمان کارڈ نہیں ہوگا ان سے نیونتم سلک لیا جائے گا پھر بھی نیجی اسپتالوں کی تلنامی یہ دیس فیسدی سے بھی کم ہوگا ابھی سرک نیدھارن کی پرکیا چل رہی ہے جلدی سے فائنل کر اسی میں منظوری کروائیں گے پھر سرکار تیکرے گی کب سے لاغو کرنا ہے تو سینتاریس فری جانچے اب دو سو روپے تک سلک ہوگا تو اندور کے ایم وی ایچ میں سینتاریس جانچے فری ہے ان کے لیے باچاس سے دو سو روپے چارج دیکھ کیا جا رہا ہے انہوں نے سگر ایل ایپ ٹی آر ایپ ٹی سی بی سی لیپیڈ پروفائل تھائے رہے دی جانچے سامل ہے تو دوستو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے جو کہ ہم نے آپ کی سوام پیس کی ہے خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دی جائے گا تو بتا دے آپ کو کہ اگلی بڑی خبر تو جانئے دوستو کہ کسان بھائیوں کے لیے بڑی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے تو بتا دے آپ کو کہ مدیہ پردیش میں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے دعان میں نمی ابلی برقرار ہے تو جانکاروں کے ساب سے ایسے میں کسانوں سے خریدی کی جاتی ہے تو ایک اندر سرکار کی گائیڈ لائن کے حساب سے نون ایپس کی یعنی کی ایمانک ہو سکتی ہے تو اس کا کھامیازہ کسانوں کو اٹھانا پڑے گا تو اسے دیکھتے ہوئے مدیہ پردیش کی کملہ سرکار نے نیونتم سمرتن ملیہ پر خریدی سات دن کے لیے ٹال دی ہے جو کہ پہلے پچیس نومبر کی جگہ اب دو دسمبر سے ہوگی تو پہلے پچیس نومبر تارک ڈیسائٹ کی گئی تھی جو کہ اب دو دسمبر کر دی گئی ہے تو لگ بگ اٹھارہ سو پچاس روپیے پرتی کیونٹل کے حساب سے خریدی جانی ہے تو لیکنے کی مدیہ پردیش میں دھان لگ بگ اٹھارہ سو پچاس روپیے پرتی کیونٹل کے حساب سے خریدی جانی ہے اس کے لیے بڑی تعداد میں کسانوں نے ایو پارجن پورٹل پر پنجین کر آیا ہے تو کسانوں کو ایس ایم ایس بھیج کر دھان بھیجنے کے لیے کے اندروں پر بلائے جائے گا تو آپ کے پاس ایس ایم ایس آئے گا کسان بھائیوں تو امانک دھان کی کھریدی سے بچنے کے لئے کوائد تو امانک دھان کی کھریدی نہ ہو اس کے مدے نظر کھاتے ناغرک آپورتی بھی بھاگنے کھریدی کی شروعات سوموار پچیس نومبر سے کرنے کی جگہ اب دو دسمبر سے کرنے کارنے نے کیا ہے تو کسانوں کو ہونے والی ایسی ودا کو دیکھتے ہو یہ کھریدی بڑھائی ہے تو بتایا جارے کی نمیدیک ہونے کی وجہ سے دھان کی امانک گھوشیت کیا جا سکتا ہے جیسے کسانوں کو ہونے والی ایسی ودا کو دیکھتے ہوئے کھریدی بڑھائی گئی ہے تو مانا جارے کے کھریدی کی میاد 20 جنوری 2020 سے بھی آگے بڑھائی جا سکتی ہے تو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی دوستو جوکم نے آپ کی شوام پیش کی ہے تو بتا دے آپ کو خبر اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو اگلی بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے دوستو تو جانے بستار سے آپ کے لئے پہ ضرور یہ جاننا تو بتا دے آپ کو کی کرج معافی میں ہونے کے بعد بھی کسانوں کو سرکاری سوسائٹی سے ادھار میں خاد نہیں دیا جار رہا ہے تو بڑی خبر ہے دوستو کیونکہ ان کے خاتے کرج کی راسی جمع نہیں ہونے سے آورڈیو کی سرنی میں آگئے ہیں سہکاری بینک کے ایسے 9400 سی کسان ہے جن کے خاتوں میں کل 68.47 کلوڑ روپی راسی جمع ہونی ہے آورڈیو کے پھیر میں ان کے خاتے بند ہو گئے ہیں اور وہ خاد ادھار نہیں لے پا رہے ہیں ایسے میں یہ کسان سرکاری گوداموں کے کاؤنٹر سے نگد میں خاد لینے کے لئے کتار میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دوستو سیوپور جلے سے نکل کر سامنے آرہی ہے خبر تو جلے میں سہکاری اور ریش ٹکٹ بینکوں کو ملا کر 38.000 کسان کرجمہ پی کے سرنی میں ان میں سے اب تک جلہ سہکاری بینک کے 19.49 کسانوں کا ہی کرجمہ پھو ہے سہکاری بینک کے 9400 سی اور ریش ٹکٹ بینکوں کے بیچ جہار کے لگ بک کسان کرجمہ پی کے انتچار میں ہے تو اب ربی سیزن کی فصل بہنے کے لئے کسانوں کو خاد بیچ کی ضرورت ہے جب وہ سوسائٹی سے ادھار خاد لینے پہنچے تو خاتے اور رڈیو ہونے کے کارڈوں نے خاد نہیں دیا گیا تو بازار میں نیزی دکانوں اور سرکاری کا اداموں پر بنے نکد وکری کے اندروں سے نکد خاد لینا پڑ رہا ہے ادھر ساسن اس طرح سے انتیم بھار تین مہینے پہلے صرف پینتیس کروڑ روپی کے راشی آئی اس کے بعد کرجمہ پھیوجنا میں راشی ہی نہیں آئی راشی جمعہ نیہ ہونے کے پھیر میں کسانوں کے کھاتے لگاتار بند ہوتے جا رہے ہیں جسے کسانوں کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے تو دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو آگے اسی خبر کے سلسلے میں بتا دے آپ کو کہ نیچی وینے بینکوں کے بیس ہزار کسان بھی پریشان تو جیلا سہکاری بینک کے جھان نوزار چار سو سی کسان اس سمیں ادھاری میں خاد بیج نے ملنے سے پریشان ہے وہی نیچی وینے سرکاری بینکوں سے کرجمہ پی کی سچی میں سامن بیس ہزار کسان بھی پریشان ہے کیونکہ انہیں بھی کھاتے اور بھی ہونے کے پھیر میں سوسائٹیوں سے ادھاری میں خاد بیج نہیں مل رہا ہے ان کے خاتے بند ہو چکی ہیں جن میں پیسہ جمان نہیں ہونے کے کارن ادھاری بھی بند ہو گئی ہے کسان نگت روپیے دے کر ہی خاد اٹھا رہے ہیں تو کرج ایک سو چاریس کلوڑ روپیے کا راسی آئی صرف ایک اون پوائنٹ ترے پن کروڑ تو جیلا سہکاری بینک میں اٹھائیس جار پانسو ایک اون کسان کرج ماپی کی سچی میں سامن ان کے اوپر بینک کے ایک سو چاریس کلوڑ روپیے کا کرج ہے اس میں سے اونیس جاری کے ترکا دو کرج آ چکا ہے جس میں سرکار نے کیون پوائنٹ ترے پن کروڑ روپیے کی راسی سہکاری بینک کو جمع کر دی ہے سی ایس بچے نو جار چار سو چی کسانوں کی راسی نہیں آئی ہے ان میں پہلے سی اوڈو چل رہی دو جار چھ سو چیتیان میں کسان بھی سامن جن ایک کرج ماپی کا انتجار ہے تو نکت خات لینے کے لیے لائن لگا کر سرکاری خات کو دام پر بیٹھے ہیں کسان تو کسانوں سے روپیے بھی نہیں لے رہی بینک خات لینے کے لیے کتار میں کھڑے کلکاونڈی نیواشی دنجید پیروار رام کلیان میڑا ہری سنگ نے بتایا کہ پہلے وقت خات لینے کے لیے ان کے ایک چتر کی سرکاری سوسائٹی اوپر گئے تھے وہاں بتایا گیا کہ ان کا خطا اور دیو کی سرنیم آنے سے بند ہے انہوں نے سوسائٹیوں کا کر چکانے کی بات بھی کئی لیکن سوسائٹی بینک پر بندھک نے یہ کہتے ہوئے راسی نہیں لی کہ اب ان کی کرچ کی راسی سرکاری دے گی تو راسی آنے کے ساتھ ہی خاتے آلائن اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو یہ بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے دوستو کرج ماپی کے سلسلے میں اور یہ خبروں کا سلسلہ یوں ہی جار رہے گا اور آپ کے لیے بہترین خبریں لے کر آتا رہے گا اور ٹیلی نیوز پہلے اٹھے تو خبروشتار سے دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دینیوز